اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل مائری جیسی ہم نے پریڈکشن کی تھی ڈراما بلکل ویسے ہی چل رہا ہے فاہر اور اینی کا رشتہ تو بکھرتا ہی جا رہا ہے جو کہ سنبھل نہیں پائے گا آج حبیب نے بھی سب کے سامنے اپنی چپ توڑتے ہوئے بتا ہی دیا رحیلا نے ہی ہماری ماں کو مارا ہے رحیلا ہی میری ماں کی قاتل ہے بتا ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میری ماں کی زبان کے نیچے گولی رکھتی جاتی تو ان کی جان بچ سکتی تھی وہ زندہ رہتی وہ آج ہمارے درمیان ہوتی لیکن رحیلا نے انہیں جان بوجھ کر گولی نہیں دی ان کی دوائیاں پیچھے پھینک دی حبیب نے آج چیخ چیخ کر سب کو رحیلا کا سچ بتا دیا فہمی اور سائیکہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئی اور آئیشہ بھی اینی کے گلے لگ کر بہت روتی ہے اب یہاں پر سائیکہ بھی رحیلا کو دھکے دینے لگی نکل جاؤ یہاں سے تمہیں ہم اس گھر میں نہیں رکھیں گے میری ماں کی قاتلہ ہو تم پتہ نہیں اور کس کس کو مارنا چاہتی ہو کیا کچھ کرو گی تو دوسری طرف حبیب نے بھی اب اس کی بہن کو فون کر دیا اور کہنے لگا اپنی بہن کو لے جاؤ یہاں سے ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ کیسے اس نے ہمارا زیور چوری کروایا کیسے میری ماں کو مارا اب اس کی اس گھر میں کوئی جگہ کوئی گنجائش نہیں اسے لفظی طلاق میں دے چکا ہوں کاغذات بننے کے لیے وکیل کو میں دے چکا ہوں بہت جلد بن جائیں گے آلیا بہن کی اصل چہرے سے پاہو بھی واقف تھی اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکی روتی رہی اور منتیں ہی کرتی رہی حبیب بھائی اسے ایک موقع دی چھئی ہے وہ کہاں پر رہے گی میرے پاس تو کوئی میکہ نہیں کوئی چھت نہیں میں اس کو کہاں رکھوں گی اب خود بتائیں کہ میں اپنے سسرال میں اسے رکھ سکتی ہوں لیکن حبیب کو آج کچھ نہیں سننا آلیا میں کچھ نہیں جانتا آج کے آج اس کو یہاں سے لے کر جاؤ ورنہ میں اسے باہر دھکے دے کر نکال دوں گا اب آلیا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں جمشیت کے ساتھ جاتی ہے اور اپنی بہن کو وہاں سے لے آتی ہے رہیلا حبیب کی زندگی سے نکلنا نہیں چاہتی اس لیے بھاگ کر پھر سے جاتی ہے حبیب کی منتیں کرنے لیکن حبیب آج کسی کی بات نہیں سنے گا اس لیے رہیلا کو دوبارہ سے کھینچ کر اس کی بہن اپنے ساتھ لے آتی ہے رہیلا کے جانے کے بعد حبیب اکیلا بیٹھا سیڑھیوں پر زور زور سے رونے لگا کہ اس کا دوسری شادی کا فیصلہ کتنا غلط تھا جبکہ اس کے پاس اولاد بھی تھی بیوی بھی پھر آہر اس نے اتنا گھٹیا قدم کیوں اٹھایا دوسری طرف اینی بھی اب بہت پریشان ہو چکی ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی ماں کسی گزرے گی اس لیے وہ آج اکیدی تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ یہ فاہر اس کے پاس آیا تو فاہر کو بتانے لگی فاہر میں نے بہت کوشش کی ہمارے رشتے کو بچا سکوں پہلے میں یہ رشتہ امہ اببہ کے لیے نبھاتی رہی اور پھر انعایہ کے لیے لیکن تم پر تو کوئی پریشر نہیں تھا تم تو اپنی ہر ذمہ داری سے آزاد رہے اچھا فاہر آج مجھے ایک بات تو بتاؤ تو فاہر بھی سوالیا نظروں سے اینی کتب دیکھتا رہا مجھے بتاؤ کیا مجھے محبت کرتے ہو کیا مجھے چاہتے ہو تو فاہر آج جھوٹ نہیں بول سکا کیونکہ اینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی تھی اسی لئے جھوٹ بولا ہی نہیں گیا کہنے لگا نہیں محبت تو نہیں کرتا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تمہیں وہ مقام دے سکوں تمہیں وہ محبت دے سکوں جس کی تم حق دار ہو انایا سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اب اینی کو اپنا جواب مل چکا تھا اور اس نے بھی اپنے دل کو فوراں سے پھیلے ٹٹولا اور دیکھا کیا وہ فاہر سے محبت کرتی ہے تو جواب میں اس کے دل نے بھی انکار ہی کیا تو وہ فاہر سے کہنے لگی ایک بات میں بھی سچ سچ بتاؤں تمہیں محبت تو میں بھی نہیں کرتی تم سے ایسے ہی کہتے ہوئے وہ بھی وہاں سے چلی چاہتی ہے فاہر بھی اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا کہ جب محبت نہیں اس رشتے میں تو پھر اس رشتے کا کوئی جواسی نہیں بنتا